اچھے دن اچھے دن نمشکار میں ہوں سفدر رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل ایک اہم خبر پیش کریں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمین کریں اب دیکھیں ایک اہم ریپورٹ کیند کی موڈی سرکار نے سات سال پورے کر لیے پانچ سال پہلے ٹرم کے اور دو سال دوسرے ٹرم کے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سرکار نے اپنے سات سال کے کارکال میں کیا کمایا اور کیا گوایا اگر اس کا سیدھا سا جواب پوچھا جائے تو دو ٹوک یہی کہا جائے گا کہ بھاجپا اور ان سے سمبندی دلوں کی جو چھوی باہر تھی انہوں نے اپنی چھوی پر داگ لگا لیا ہے موڈی سرکار ہر مورچے پر ناکام ثابت رہی ہے اور جنتہ سے کیے وعدے پورے کنپانے میں ناکام رہی ہے اس سرکار نے جنتہ سے ضرور سور سے وعدہ کیا تھا کہ اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے موڈی جب ریلیوں میں جاتے تھے تو وہ نارے لگواتے تھے اچھے دن آئیں گے لیکن اب نہ تو پردھان منتی نارے موڈی نہ ہی ان کے دوسرے منتری اور نہ ہی بھاج پا کے کار کرتا اور نیتہ اچھے دن آنے کی بات کرتے ہیں اچھے دن آگئے اگر کوئی کہتا ہے تو وہ ٹانٹنگ کرتا ہے پردھان منتی نارے موڈی پر امیشہ پر اور ان کی سرکار پر یا یہ کہیں کہ کین سرکار کے تمام منتریوں پر وہ کٹاکش کرتا ہے کہ اچھے دن آگئے ہیں اگر دیکھا جائے تو جنتہ اس سات سال میں اس سرکار سے خوش نہیں ہے پہلے ٹرم میں پھر بھی جنتہ یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی کم ٹائم ملا ہے سرکار کو اور سمائے ملنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ سرکار کیا کر رہی ہے پردان منتری موڈی پر لوگوں کو بھروسہ تھا اور لوگوں کو لگتا تھا کہ پردان منتری جو اکیلے ہیں جن کا کوئی پریوار نہیں ہے جو اپنے اوپر بہت زیادہ خرچہ نہیں کر رہے ہیں وہ دیش کی جنتہ کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن جب وہ پرتیں کھلنے لگیں خبریں آنے لگیں کہ وہ ان کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے ان کی سرکشہ پر کتنا خرچ ہو رہا ہے ان کے آنے جانے پر کتنا خرچ ہو رہا ہے ان کے پہناوے پر کتنا خرچ ہو رہا ہے اور ان کے کھانے پر کتنا خرچ ہو رہا ہے جب لوگوں کو ایک ایک چیز کی جانکاری ملنی لگی تو لوگ ان پر سوال کھڑے کرنے لگے ہیں اور انہیں کٹ گھڑے میں کھڑا کر رہے ہیں اور ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ جنتہ کے پیسوں کا اس طرح دروپیوں کیسے کر سکتے ہیں یوں تو دکھی ہیں لیکن اگر پوچھا جائے تو سب سے زیادہ دکھی یوہ ورگ ہے یوہوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہیں کیونکہ انہیں بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سرکار نے بے روزگار یوکوں کے لیے جو جنائے چلانے کی بات کہی تھی انہیں روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ سارے کے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے وہ سارے کے سارے وعدے پورے نہیں کیے گئے اسی لیے یوہوں میں زیادہ آکروش ہے وہ اس سرکار سے ابھی بھی جب موقع ملتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے ہمیں روزگار کب ملے گا اس کے علاوہ عام جنتہ جس کو امید تھی کہ موڈی سرکار کالا دھن واپس لے کر آئے گی اور اس کے سلاکار جو چیخ چیخ کر جنتہ کے بھی جا کر کہتے تھے کہ کالا دھن آئے گا ہر چیز سستی ہوگی پٹول سستہ ہوگا ڈیزل سستہ ہوگا گیس سستی ہوگی لیکن یہ سب اُلٹا ہو گیا اور گیس مہگی ہو گئی رسوئی چلانا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا پٹول مہگا ہو گیا اور اتنا مہگا جتنا پچھلے ستہ سال میں کبھی نہیں ہوا تھا وہ مہگائی کا دور آ گیا ڈیزل پٹول کے ریٹ سے بھی بڑھ گیا ایک ایسا بھی سمجھ آیا تھا ایسے میں لوگوں کا سوال کرنا اس سرکار سے غلط نہیں ہے کہ ان کے لئے اچھے دن کب آئیں گے موڈی سرکار سے ہر ایک یہ پوچھتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو آپ نے اچھے دن آلانے کا وعدہ کیا تھا وہ اچھا دن آنے میں اب کتنا سمجھ لگے گا آج لوگ موڈی سرکار سے سیدھے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لئے اچھے دن کب آئیں گے اور اس کرونا کال میں یعنی پچھلے دو ورسوں میں جتنی پریشانی عام جنتہ کو اٹھانی پڑی ہے اسے لے کر ہر ویکتی پریشان ہے چکسہ سویدھاؤں کی پول کھل گئی ہے چکسہ سویدھاؤں کی حالت اتنی بوری ہوگی یہ دیش کی جنتہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہیں بیڈ نہیں مل رہی ہے کہیں آکسیزن نہیں ہے کہیں دوا نہیں ہے کہیں اچھے ڈاکٹر نہیں ہے کہیں اچھی نرسے نہیں ہیں اور اس آبھاؤں میں ان سب کمیوں کے چلتے لوگوں نے کسی نے اپنے بھائی کو کھویا ہے کسی نے بہن کو کھویا ہے کسی نے ماں باپ کو کھویا ہے کسی نے اپنے رشتے داروں کو کھویا ہے لوگوں کو جو دکھ اور پیوہ اٹھانی پڑی ہے اسے لے کر وہ اپنے اپنے راجیوں کی سرکاروں سے ناراض ہیں صرف راجعوں کی سرکار سے ہی نہیں بلکہ ویکیند کی مودی سرکار سے بھی ناراض نظر آتے ہیں کچھ لوگوں کا صاف صاف کہنا ہے کہ مودی سرکار کے سمعے میں صرف ان لوگوں کو بڑھنے کا موقع ملا ہے جو رسس یا بھاجپا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں لیکن غریب طبقے کے الفسنکھک کے لوگوں کو بہت ہی دکھ کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑا ہے کسانوں کے مسئلے کو لے کر بھی کسانوں میں زبردست آکروش ہے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ سرکار کسانوں کی ہمدرد نہیں ہے یہ سرکار صرف دھناڑے لوگوں کی ہمدرد ہے یہ سرکار بنیوں کی ہمدرد ہے یہ سرکار جمع خوری کرنے والوں کی ہمدرد ہے یہ سرکار صرف پوجی پتیوں کی ہمدرد ہے ایسے میں اگر دیکھا جائے تو دیش میں موجودہ سرکار کے پرتی آسنتوش ہے جہاں آسنتوش ہوتا ہے وہاں آندولنکاری نظر آتے ہیں اور آندولنکاریوں پر پردھان منتری نریند موڈی نے جس طرح سے ٹپڑی کی ہے اس سے آندولنکاری بھی سخت ناراض ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پردھان منتری نریند موڈی صرف اور صرف اپنی سناتے ہیں نہ غریبوں کی سننا چاہتے ہیں نہ کسانوں کی سننا چاہتے ہیں نہ بے روزگار یوکوں کی سننا چاہتے ہیں نہ محلاؤں کی سننا چاہتے ہیں نہ دیش کے پتکاروں کی سنتے ہیں بلکہ وہ وہ کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے یا آر ایس اس کے چیف جس بات کا نردیج دیتے ہیں یا ان کے پونجی پتی مطر جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں بھلے ہی اس سے دیش کو کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی جس کے ڈھیروں ادہران موجود ہیں دیش کے لوگ ویکسین کو لے کر بھی سرکار سے سخت ناراض ہیں ان کا ماننا ہے کہ جب اپنے دیش میں ویکسین کی ضعوت تھی تو اسے ویدیشوں کو بیچا گیا ایسا کر کے دیش کے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا ہے بہرحال موڈی سرکار نے سات سال کا کارکال پورا کر لیا ہے اور اس میں اس کے پاس ناکامیوں کا ایک بڑا بھنڈار ہے نہ کی اپلپدیوں کا آج وہ اس استھیتی میں نہیں ہے کہ وہ گاؤں دہاتوں اور قصبوں اور شہروں میں جا کر لوگوں سے یہ کہہ سکے کہ ان کے لیے وہ اچھے دن لائی ہے اور بھوش میں اس سے زیادہ اچھے دن آئیں گے آپ سے گذاری چھے گی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمین کریں